ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئیں زمینی زرے تھے انوار میں بدلنے لگے غزالی بھائی سبھی خزانے جہاں تھے وہی نکلنے لگے اگر اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگے ابھی یہ بات ہوئی تھی پہاڑ چلنے لگے ابھی اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگے ابھی یہ بات چلی تھی ایک آدمی تو بولی ہی دے سبھانہ میں جانتا ہوں نہ سب میرے لیے آتے ہیں نہ میں سب کے لیے آتا ہوں ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا چند لوگوں کی محبتی غنیمت ہے میاں شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا چند لوگوں کی محبتی غنیمت ہے میاں شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا ڈرڈر صاحب شہر بتا ہوں جو منصبوں کے پجاری پہن کے آتے ہیں کلاہ توق سے بھاری پہن کے آتے ہیں امیر شہر تیری طرح قیمتی پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں ہمارے جسم کے داغوں پہ تفسرہ کرنے کمیسے لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں ہمارے جسم کے داغوں پہ تفسرہ کرنے کمیسے لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں عبادتوں کا تحافظ بھی ان کے ذمہ ہے جو مجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں عبادتوں کا تحفظ بھی ان کے ذمہ ہے جو مسجدوں میں ایک شیر اور یاد کر لیں کہ اپنے ہر لفظ کا خدای نہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے میں کب بڑا ہو جاؤں گا اپنے ہر لفظ کا خدای نہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کے میں کب بڑا ہو جاؤں گا تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا بھی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے تو اکیلا ہے ابھی میرا سبر راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں حصولوں پہ جہاں چاہے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے کی روٹے سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے تھکے ہارے پرندے جب بسے رہے کے لیے لوٹے بہت منظم طریقے سے بیٹھے ہیں بہت دل لگ رہا ہے جہاں پر ٹھہرا ہوا لہجہ تھا وہیں پر ٹھہری بھی سماتی تھی ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم زمین پر نہیں ہیں بلکہ آسمان پر بیٹھے ہیں حقیقت تو یہ ہے نات ایسا فیش ہے جس پر کبھی دھول نہیں ڈالی جا سکتی نات ایسا سر ہے شائری ایسا شر ہے سر ہے جو کبھی چھکتا نہیں ہے یہ محبت کرنے والے قبیلے سے ہمیشہ اپنے آپ کو جولے رکھتی ہے آدابِ عاشقی سے بیگانہ کہہ رہی ہے میری نظر مجھے کو دیوانہ کہہ رہی ہے اس درجہ ہے مسلمت دیوانگی کا عالم دیوانگی بھی مجھ کو دیوانہ کہہ رہی ہے محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں پہنچ جت انشاءاللہ خطیبِ ہندوستان شہن شای خطابت حضرت لامہ شاہ سید مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ آپ کی کھلی ہوئی نگاہوں کی کھلکھوں کے سامنے سے ہوتے ہوئے ممبرِ رسول کی پہاروں سے متصل ہونے والے ہیں شہن شای ترنم بھائی نور الدین منظر صاحب قبلہ بھی آنے والے ہیں ملک ہندوستان کا بہت قیمتی لہجہ شہن شای ترنم بلبلے باقی مدینہ بھائی سیف رزاکتان پوری یہاں پر موجود ہیں ایسے ہی ساری لوگ اس محفل کے صدقے میں ہم سبوں کو پانچوں وقت میں مزید میں پہنچا دیں ذرا آمین کہتے بلند آواز سے اللہ ہم سبوں کو نماز پنجگانہ آدھا کرنے کی توفیق خطاب فرمائے اب آئیے کان پرکی سرزمین سے آنے والا بہت ہی خوبصورت لہجہ ہے الحمدللہ رب العالمین رات کی تنہائی میں بیچینی کے عالم میں اپنے بستر پر کروٹ بدلنے والا شخص اپنی بیچینی کو دور کرنے کے لیے جس لہجے کا سہارا لیتا ہے محبت کی زبان میں ہم اسی لہجے کو سیف رضا کانپوری کرتے ہیں خیر مقدم نارے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر ایسے نہیں پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کے نارے کا جواب دیں ہر وقت یہ حاصل کی نگاہوں میں رہی ہے منظر ہے وہی سامنے دشمن بھی وہی ہے اردو کو مٹا دیں گے ہم ایک روز جہاں سے یہ بات بھی کمبخت نے اردو میں کہی ہے جتے لوگ اردو زبان جانتے ہیں سننا چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نارے کا جواب دیں نارے تکبیر ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کر لیں نارے تکبیر نارے ریسالت نارے حیدری فیزانِ غوثِ عاظم فیزانِ خواجہ قریب نماز مسلکِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ سرزمینِ بھنگا ڈانڈی نارے تکبیر بس اظہر فاروق کی کہن مصروں کے ساتھ کہ وہ تو نہایت مولانا مجیب الرحمان صاحب سوچو اپنا کیا ہوگا جب عالی حضرت کہتے ہیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے اور کہنے کو تو سب اپنے ہیں لیکن ایک آقا کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے اپنا دنیا دے کی بھالی ہے میں ایک پربھائی سیف رضا کانپوری